اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علم کے موتی میں میں آپ کو خشامدیت کہتی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور لائک شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج کی میری ویڈیو کا انوان ہے خدا کی شانِ رزا کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اس نے اپنے وزیروں مشیروں اور نوکروں کو شکار پر چلنے کے لیے کہا سب تیار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے شکارگاہ پہنچ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے خوب شکار کیا زہر کے وقت ایک پہاڑ کے کنارے انہوں نے دسترخوان لگایا اور بادشاہ کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ دسترخوان پر چون دیا گیا ابھی بادشاہ نے پرندے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ اچانک ایک باز آیا اور اس نے جھپٹا مارا اور بادشاہ کا بھنا ہوا پرندہ ساتھ لے اڑا بادشاہ نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ پرندہ کہاں اترتا ہے چنانچہ بادشاہ اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے ان کی نگاہیں باز پر جمع ہوئی تھی چند لمحات کے بعد وہ باز پہاڑ کے دامن میں زمین پر اترا بادشاہ اور اس کے ساتھی گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اس جگہ ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاہوں بندے ہوئے تھے اور باز اس پرندے کا گوشت اپنے چونچ سے نوچ نوچ کر اس شخص کے موں میں دے رہا تھا جیسے ہی پرندے کا گوشت ختم ہوا تو باز اڑ کر کسی قریبی جھیل یا تالاب سے چونچ میں پانی بھر کر لائیا اور اس شخص کے موں میں وہ پانی انڈیلا بادشاہ اور اس کے ساتھی اس شخص کے پاس گئے اس سے اس کا ماجرہ دریافت کیا اس نے کہا میں ایک تاجر ہوں اور میں سمانے تجارت لے کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک مجھ پر ڈاکو نے حملہ کر دیا انہوں نے میرا سمان لوٹ لیا اور میرے علاموں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے انہیں بڑی منت سمان جت کر کے کہا کہ خدارہ مجھے قتل نہ کرو انہوں نے مجھے قتل تو نہ کیا البتہ انہوں نے مجھے قتل سے بھی سخت سزا دی کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں پھینک دیا اور کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہی ہیں پہنچا سکو دوسرے دن میرے پاس یہ باز آیا اور وہ کہیں سے میرے لئے روٹی لے کر آیا اور آج وہ میرے لئے بھنا ہوا پرندہ لے کر آیا ہے آج دوسرا دن ہے کہ یہ باز مجھے کھانا کھلا رہا ہے اور پانی پلا رہا ہے جب بادشاہ نے یہ داستان سنی تو وہ سخت متاثر ہوا اس نے کہا اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے شخص کو روزی روٹی سے محروم نہیں کیا ہم کتنے نالائک ہیں کہ اپنے اتنے بڑے مہربان خدا کو بھولے ہوئے ہیں اس واقعے کے چند روز بعد بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور زاہد افراد کے گروہ میں شامل ہو گیا روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تُو فیرون کا رزق بند کر دے تو اس کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فیرون میرا بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اس کا رب ہونا کیسے بھول سکتا ہوں آئیے مل کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے علمین کے رب تو ہماری ضروریات، حاجات اور مشکلات ہم سے بہتر جانتا ہے ہم اپنے تمام عاملات تیرے سپرد کرتے ہیں تُو ہمارے حق میں وہ کر جو تیری شان کے لئے زیبہ ہے